سیون پرنسپلز آف ہائیلی ایفیکٹیو مینجیریل فیڈبیک فیڈبیک کے حوالے سے ہے کہ ہائیلی ایفیکٹیو مینجیریل فیڈبیک کے وہ کون سے سیون پرنسپلز ہیں جو کے قابل غور ہوتے ہیں یا کون سے ایسی چیزیں کون سے ایسے ایسے ایلیمنٹس ایک فیڈبیک کے اندر ضروری کنسیڈر کیے جاتے ہیں جن کی بیس پہ ویکن سے کہ وہ فیڈبیک جو ہمیں ریسیو ہوا ہے وہ ایک ایفیکٹیو فیڈبیک ہے کیونکہ ہمارا سبجیکٹ لرننگ اینڈ مینجمنٹ ڈیویلپمنٹ ہے تو اس میں وہٹیور دی مینجرز آر سپوسٹو لرننگ اینڈی انٹرونشن ریگارڈنگ مینجمنٹ ڈیویلپمنٹ جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی سکل ان کو سکھائی جاتی ہے آن ڈی جوب آف ڈی جوب وہ ساری انٹرونشنز ہوتی ہیں انٹرونشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کرنٹ سٹیٹ چل رہی ہے اس میں آپ کسی طرح کا کوئی بھی انٹرفیرنس کر کے تو پھر اس کے ریزرلٹ دیکھتے ہیں یا ایک ایکسپیکٹڈ آؤٹکم ہے جو کہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں پہ ابھی تک جو بھی ہماری مینجمنٹ ڈیویلپمنٹ میں ہم نے لرنڈ کیا ہے اس کی بیس پہ مین فوکس واس آن ایمپروبمنٹ آف ڈی مینجرز پرپورمنٹ تو مینجمنٹ کی پرپورمنٹ کو انکریز کرنے کے لیے جو مینجمنٹ ڈیویلپمنٹ پروگرام کیے جا رہے ہیں منٹورنگ کی جا رہی تھی کاؤنسلنگ کی جا رہی تھی کوچنگ کی جا رہی تھی آن ڈی جاب آف ڈی جاب ڈی فرنٹ ہم نے میتھرڈز کو ڈسکس کیا تھا وہ ساری کی ساری انٹرونشنز تھی کیونکہ وہ پہلے جیسی پرپورمنٹ دے رہے تھے پروگرام اٹنڈ کرنے کے بعد ان کی پرپورمنٹ انکریز ہونے والی ہوتی ہے تو جو ایسی پروگرام ہوتے ہیں ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ کرنٹ جو سکل ہے مینجرز کی ان کو امپرووڈ کیا جائے سو دیٹھے کے لیے آپٹیمائز دیر پرفورمنٹ لیول اور اسی کے لیے اب جتنی بھی ہماری دسکشن ابھی تک ہوئی ہے تھوڑاوڈ دیس سمیسٹر ہم نے مینجمنٹ ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے ڈیفرنٹ پرسپیکٹیپس کو پڑھا ڈیفرنٹ ڈسکرسز کو پڑھا اس کے بعد کس طرح کی ایویلویشن ہو سکتی ہے گولز کس طرح کے سٹکیے جا سکتے ہیں کون سے میتھرز ہوتے ہیں اس کا پرپس کیا ہوتا ہے کلچرل جو ڈیفرنسز ہیں ان میں ایک جو مینجریل ڈیویلپمنٹ ہے وہ کس طریقے سے اس کا کانسپٹ ویری کر رہا ہوتا ہے اور مینجریل ڈیویلپمنٹ پروگرام کے جو ابجیکٹیپس ہوتے ہیں وہ کن بیسس پر سٹکیے جاتے ہیں پھر ہم نے انٹیگریٹیڈ مینجمنٹ ڈیویلپمنٹ پروگرام کو ڈسکس کیا اور اس کو ایکشلی ایمپلیمنٹ کیا گیا تو اس میں کس طرح کے چیلنجز ریسرچرز نے ابزرب کیے ہم نے اس پہ بھی بیس ایک پیپر ایک ریسرٹ سٹڈی ڈسکس کی تھی تو آج کی کلاس میں اب ہم نے جو ہے ایمپلیمنٹ کیا ڈیفرنٹ میتھرنٹس کو دیکھا ڈیفرنٹ انٹرونجنز کو دیکھا اس کے بعد بھی ازیوم ڈیٹ کہ منیجرز آر اینیبلڈ ناو ٹو ایمپلو دیئر کرنٹ لیول آف پرپورمنٹ تو آفٹر اٹینڈنگ منیجمنٹ ڈیویلپمنٹ پروگرام ایکسپیکٹیڈ کہ ان کی پرپورمنٹ انکریز ہوگی تو اب دی ٹائم ایس کہ اچھلی کیا ان کی سکل ڈیویلپمنٹ کو انکورپوریٹ کیا جا رہا ہے ان دیر ایکشل پرپورمنٹ یا کہ نہیں کیا جا رہا وہ جو سکل ڈیویلپمنٹ یا مینجمنٹ ڈیویلپمنٹ پروگرام جنہوں نے اٹینڈ کیے تھے کیا ان کا کوئی فیڈ بیک آیا ہے پوزیٹیو یا نیگٹیو وہ کیسے پتا چلے گا یا وہ جو ہم ٹرانسپر آف لڑنی کی بار بار بات کر رہے تھے وہ مینجرز کے اندر ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی ہے وہ تب ہی بتا چلے گا جب کوئی بھی آرگنائزیشن یا کوئی بھی مینجمنٹ ڈیویلپمنٹ پروگرام کے جو بھی سٹاف ممبرز ہیں وہ انفرمیشن گیدر کریں گے ریگارڈنگ دی پرفارمنس آگلی مینجرز آفٹر اٹینڈنگ مینجمنٹ ڈیویلپمنٹ انٹرمنشن تو یہ اسی پہ بیسڈ ہے کہ فیڈ بیک آب لیا جا رہا ہے اگر ان آرڈر ٹو گیٹ آن آئیڈیا کہ ٹرانسپر آف لرننگ پروپر وے میں ہوا نہیں ہوا ایفیکٹیو رہا یا نہیں رہا تو اس کے لیے ایفیکٹیو رہا ہے کہ جو فیڈ بیک پروائیڈ کیا جا رہا ہے یا جو ڈیویلپمنٹ پروائیڈ کیا جا رہا ہے ابھی والی کرنٹ پرفارمنس آف مینجمنٹ کے حوالے سے وہ کیسا ہونا چاہیے وہ ایفیکٹیو اگر نہیں ہوگا ریلیمنٹ نہیں ہوگا ایکیوریٹ نہیں ہوگا تو ٹرانسپر آف لرننگ کیسا رہا وہ ایفیکٹیو تھا یا نہیں رہا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مینجمنٹ ڈیویلپمنٹ سے جو بھی لرنڈ مٹیریل یا لرنڈ سکل ہے اس کی اپلیکیشن ان ایکچوال سیٹپ جو کہ ارگنائزیشن ہے وہاں پہ مینجر ایمجمنٹ کر پا رہا ہے یا کہ نہیں اور یہ فیڈ بیک اس کی ارگنائزیشن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہی پروائیڈ کرتے ہیں اور یہ فیڈ بیک کیسے ایفیکٹیو ہو سکتا ہے اس کے لحاظ سے ڈیفرنٹ سیون پرنسپلز ریسرچرز نے جو ہے ٹونٹی تھرٹیم کے اندر اپنی ریسرچ فائنڈنگ سے جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کیے طوراً مجھے رپا سپسو کرتے ہیں کسی طرح کا ایک بینی co پیٹیوپک لی بینی کیا ہے کس طرح کا ہو سکتا ہے کیا ہے ایک بینی صرف اور پھر اس کے بات ملائم یا جب پھر آپ چھتے ہیں کیا ہے اتوائیشن رکرڈی and powerful instructional technique to improve knowledge and skills within a wide range of educational context. Educational context ہے کوئی بھی situation وہ چاہیے فارمل ہے چاہیے انفارمل ہے کہیں پہ بھی جہاں پہ کچھ سکھایا جا رہا ہے اور کچھ سیکھنے والے موجود ہیں اب اس کا دار و مدار ساری کا سارا فیڈبیک کے اوپر ہے کہ کیا وہ جو بھی کچھ educate کیا جا رہا ہے یا جو بھی skill یا knowledge improve کیا جا رہا ہے کسی بھی technique کے تھو کسی بھی manager یا کسی بھی employee یا کسی بھی individual یا کسی بھی student کا اس کا جب تک جو بھی وہ جو transfer of learning ہے وہ ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی ہے اس کی testing بہت important ہے تو اس لیے feedback کی بہت زیادہ اہمیت ہے جب تک آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ ایک individual کی transfer of learning جو ہے وہ 100% تھی یا کتنے پرسنٹ تھی یا اس نے practically اس learned knowledge کو کس حد تک apply کیا یہ جب تک information اس کے بارے میں نہیں آئے گی تب تک ہم کسی بھی program کی effectiveness کو نہیں جان سکتے ہیں feedback is a significant factor in competency development in the executive coaching domain اب executives کی coaching ہو رہی ہے یا ہم management کی development کر رہے ہیں تو اس میں again feedback ایک بہت important factor ہے جس کو ignore نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی base پہ organization can figure out کہ انہوں نے اپنے managers کی competence کو اور ان کی skills کو build up کیا ہے یا جو ان کا existing level of skills تھا اس کو improve کیا ہے یا کہ نہیں یا پھر جو اس کا جو managers کا existing skill portfolio تھا اس میں variety of skills increase ہوئی ہیں یا کہ نہیں ہیں management development interventions are all events interactions or communication in person or in writing people generated or computer generated that lead to improve improvement in knowledge skills or attributes of managers a management development interventions کی ہم نے بات کی title میں یہ تھا تو یہ کیا ہے کوئی بھی events کوئی بھی activities کوئی بھی interactions کسی بھی طرح کی communication جو interaction based ہے یا people generated ہے یا وہ in writing ہے یا وہ computer generated ہے کسی بھی طرح کا کوئی interaction یا event یا communication اس کی وجہ سے جب knowledge skill abilities اور attributes میں improvement آئے گی تو اس کو development interventions کہتے ہیں اور جب اس طرح کے events اور activities اور interactions کی وجہ سے managers کے attributes skills اور knowledge کو improve کیا جا رہا ہوگا تو اس کو کہیں گے ایسی activities کو ایسے events کو management development interventions feedback on each management development intervention is very important اب management development میں اگین یہ جو interventions ہیں اس میں بھی آر ٹرائنگ ٹو ٹرانسفر دین لرننگ کسی بھی skill کے لحاظ سے کسی بھی knowledge کے اوپر تو اس کے لیے اگر feedback نہیں ملے گا تو so it is very母 umpossible to know کے آپ کی جو ڈرانسفر استعمال gardening closely ہے وہ کیسی رہی اس سے feedback오�ам Rei Thank you very much management development takes place in following development interventions دو طرح کی انٹرونشنز ہو ہیں وہ مینجمنٹ ڈیویلپنٹ میں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں یا موسٹ ایمپورٹنٹ انٹرونشنز ہم کہہ سکتے ہیں اب اس میں ان دونوں طرح میں جو ارگنائزیشنل فیڈبیک ہے اور ایڈوکیشنل فیڈبیک یہ دونوں مینجمنٹ ڈیویلپنٹ میں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں دو طرح کی فیڈبیک ریکوائیڈ ہوتے ہیں مینجمنٹ ڈیویلپنٹ میں جو کہ ایک ارگنائزیشنل فیڈبیک ہے اور دوسرا ایڈوکیشنل فیڈبیک جو مینجر ہے اس کی لرننگ کے حوالے سے ہے لیٹس نو آباوٹ بوت آپ کی ٹائپس آب فیڈبیک اس کی لرننگ کی فیڈبیک کردہ ہے ایڈوکیشنل فیڈبیک کردہ ہے ایدھر کوچ اور کولیگ ایکسپوز تو دی بیہیویر آف دی کوچٹ اگزیکٹیو ایس مور سگنیفیکنٹ اب ایک انڈویجول ہے ایکسپوز ہمارا مینجر ہے اس کو اگر اٹیس کیا گیا ہے کسی سینئر کے ساتھ سینئر اس کو کوچنگ پروائیڈ کر رہا ہے تو جو انیسٹ اور ریگولر اور ایک چیلنجنگ فیڈبیک مل سکتا ہے اس مینجر کی لڑنگ کے حوالے سے وہ اس کے کوچ سے ملے گا تو اس لیے جیسے ایک ٹیچر ہے وہ زیادہ بہتر طور پر بتا سکتا ہے کہ کوئی ایک کلاس ہے کوئی ایک سٹوڈنٹ ہے وہ کیسا لرنر ہے یا وہ کلاس کیسی لرنر ہے تو اس کی لرننگ ایبیلیٹی کے بارے میں فیڈبیک اس کلاس کا ٹیچر ہی بتا سکتا ہے جس ٹیچر نے ان کو نہیں پڑھایا وہ ان کے بارے میں فیڈبیک پروائیڈ نہیں کر سکتا دیٹ مینز کہ اگر تو کوئی کوچنگ دے رہا ہے کسی بھی جونئر مینیجر کو یا کوئی منٹور ہے اگر تو وہ منٹور اور کوچ ایسے انڈویجولز ہیں جو کہ آپ کے اگزرٹیرز اور آپ کے مینیجرز کے لرننگ کے حوالے سے یا جو ان کا ابھی بیہیویر ہے جس کو چینج کرنے کے لیے ان کے ساتھ یا ان مینیجرز کو سینئرز کے ساتھ اٹیج کیا گیا ان کے کوچ یا ان کے منٹور ہی پروپرلی بتا سکتے ہیں کہ ان کے بیہیویر کے اندر کیس ٹائپ کی موڈیفیکیشن آئی ہے آفٹر آویلنگ دی کوچنگ سرویس اور دی منٹورنگ یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے جب بھی فیڈبیک کی بات آتی ہے تو اگر کولیگ سے یا جو بھی پیئرز ہیں جو آپ کے سیم لیول پہ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے بارے میں کبھی بھی اچھا اور ایکیوریٹ فیڈبیک نہیں دیں گے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی بھی فیئر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم دو کو یا تین کو یا سیم لیول پہ جو بھی ہم مینیجرز ہیں ان کو نیکس لیول یا ہائر لیول کے مینیجمنٹ کے لیے پروموشن کے لیے ہماری پرفارمنس کو جج کیا جا رہا ہو تو کہیں اس کی اس کا فیڈبیک اگر اچھا گیا تو میری جگہ پہ یہ پروموٹ نہ ہو جائے تو دوسرا جو کولیگ ہے وہ کیا کرے گا کہ جانگوز کے اس کی ریپورٹنگ خراب کرے گا اس کے بارے میں ایک ڈسونس فیڈبیک پروائیڈ کرے گا یا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر دونوں کی اچھی بنتی ہے یا ان کی ان سیکیورٹیز ایسا چاپس میں نہیں ہے پروموشن والا سین نہیں ہے تو اس میں وہ دونوں کمیٹمنٹ کر لیں گے کہ میرے بارے میں جب فیڈبیک تم سے لیا جائے گا تو تم پوزیٹیف فیڈبیک دینا اسی طرح سے میں تمہارے بارے میں پوزیٹیف فیڈبیک دوں گا تو اس طرح کے پروبلمز پھر آ سکتے ہیں جہاں پہ چانسیز ہوتے ہیں کہ انہیس پرفارمنس کے حوالے سے فیڈبیک نہیں مل سکتا ہے سپیشلی اگر ہم پیئرز یا کولیگز سے لے رہے ہوں گے پیئرز اور کولیگز پروائیڈ نائس پیڈبیک اب اگر تو پیئرز یہ بتا رہے ہوں کہ یس جو بھی اس نے سکھا ان کو اچھے سے امپلیمنٹ کر پا رہا ہے اور اس کی پرفارمنس پہلے سے انکریز ہوئی ہے ایس پوز جس طرح سے یہ ہمیں گولز کی کلیریٹی دیتا تھا اب یہ زیادہ ہمیں کلیری گولز کو ڈسکرائب کر سکتا ہے پھر یہ کہ فیڈبیک بھی ہمیں آپ زیادہ الیبوریٹیوی یہ بتا رہا ہوتا ہے پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ کئی نہ کئی جو پروائیڈ فیڈبیک ہے بائی دی پیئرز اور کولیگز وہ بائی سٹیپ وہ ایکیوریٹ فیڈبیک نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ پروبلمز کے آتی ہیں کہ اگر آپ ریپورٹنگ گوڑ 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 ایفریتھنگی گوڑ سے اس کی کرنٹ پرفارمنس کو انکریز کریں پھر تو صحیح ججمنٹ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ نیڈ انیلسیز کیا جاتا ہے یا گیپ جو ہے وہ ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے کہ ریپوائیڈ سکیلز نالیج ایبیلیٹیز کیا تھی اور کرنٹ نالیج سکیلز ایبیلیٹیز کیا ہیں ایک مینیجر کی یہ ایکسپیکٹی لیول آپ پرفارمنس کیا تھا کیا ہے اور ایکشلی جو کرنٹلی ہمارا مینیجر پرفارمنس دے رہا ہے اس کا لیول کیا ہے تو جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس سے اور وہ جو ایکشلی پروڈیوز کر رہا ہے ان میں ڈیفرنس کتنا ہے اگر آپ پیرز اور کولیگز کے اوپر فرسٹ کر رہے ہیں اور وہ آپ کو ایک بائیس نیچر کا فیڈبیک پروائیڈ کرتے ہیں دیٹ میینز ایک 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 ایڈنٹی فائیڈ نہیں ہو پائے گا ہو سکتا ہے جو اس کی ڈیفیشنسی ہو کولیگز اس کو کورپ کر رہے ہیں اور ڈیفیشنسی ہائیلائٹ ہی نہ ہو اور اس کی پرفارمنس اپر اٹنڈنگ ایوان مینیجر پروڈیویلپنٹ انٹرونشن اس کی پرفارمنس جنگی تو رہے گی اس میں ایمپرویمنٹ آ نہیں رہی ریزن کیا ہے کہ جو ڈیفیشنسی اگر ایک ڈیسونسٹ اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیک آف ٹرودفولنس اگر موجود ہوگی کسی بھی فیڈبیک کے اندر تو ریزرٹس یا جو فیڈبیک ہوگا وہ کافی زیادہ ایمپیگویس ہو جائے گا اور جس کی بیس پہ ارگنیزیشن جو مینیجمنٹ ڈیویلپمنٹ پروڈرام یا انٹرونشن ڈیزائن کرنے جا رہی ہے اس کے اوپر جو انویسٹ کرے گی وہ سارے کے سارا ان کا لاؤس بن جائے گی ان کا وہ ویسٹیج آف ریسورسز بن جائے گا ڈینای سپیڈبیک پروائیڈڈ ایس یوزلیس ڈیپرائیب ڈی اگلیٹیو آف کروشیل انفرمیشن ڈی نیڈ ٹو ڈیویلپ ڈیویلپ ڈیروپ ان کو پھل پھل کیا جا سکے تو نائس فیڈبیک جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی طرح سے ایک سپورٹیو فیڈبیک یا جس کو ہم یوسفل فیڈبیک کہہ سکتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا سم کی آؤٹکمز آپ افیکٹیو پرفارمنس فیڈبیک آر اب اگر تو افیکٹیو پرفارمنس فیڈبیک مل رہا ہو یا جو فیڈبیک آپ اکٹھا کر رہے ہیں یا لے رہے ہیں مینجمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے وہ اگر افیکٹیو ہوگا تو اس کے فائدے کیا ہوں گے ایک تو ایمپروڈ ریلیشنشپس ہوگا آپسی تعلقات ان کے اچھے ہوں گے اور اسی وجہ سے اکثر پیرز اور کولیگ بائیس اور ڈیسونیس فیڈبیک اپنی کولیگ کے بارے میں پروائیڈ کرتے ہیں بیہیویورل چینجز آئیں گی اسی طرح سے ایمپروڈ سیل فاویرنیس اور ایمپروڈ لیویورل ایموشنل انٹالی اگر تو ایکیوریٹ فیڈبیک مل رہا ہوگا تو اس میں پروبلم ایک جو بینیفٹس ہیں اس کے پوزیٹیو آؤٹکمز ہیں وہ کیا ہوں گے کہ آپ کسی اور کی یا اپنی مینجر کی اپنی کولیگ کی ڈیفیچنسی کو ہائیلائٹ کر رہے ہیں that means you are giving him a chance you are helping him to identify this skill deficiency جو کہ اس کے اندر مجھوڑ ہے اور جب اس کو مینجمنٹ ڈیویلپمنٹ پروگرام اٹینڈ کروایا جائے گا تو وہ اپنی اس دیفیچنسی کو cover up کر پائے گا اور اس skill کو لرن کر پائے گا تو اس وجہ سے جو ہے ان کے آپس کے ریلیشنشپس بھی سپرانگ ہوتے ہیں اگر ڈیفیچنسی کو ہائیلائٹ ہی نہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ایک ٹائم پہ مینجر کو یہ فیل ہو کہ میرے بارے میں اگر ایک ایک ایفیکٹیو پرفارمنس پیڈ بیک جاتا تو میرا ہی فائدہ ہوتا تو میرے کلیک اسی وجہ سے مجھے ہی لاؤس ہویا پھر بیہیویوریل چینجز بھی آتی ہیں جو کرنٹ لیول آب پرفارمنس ہوتا ہے اس طرح جس طرح سے اپنی پرفارمنس کو دے رہا ہوتا ہے جس طرح سے اپنا انپوٹ کو دے رہا ہوتا ہے اپنے ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے وہ اپنے جیسے پرفارمنس ہو جاتا ہے اس کی پرفارمنس انکریز ہو جاتی ہے کیونکہ فیڈبیک کی بیس پہ ہی مینجمنٹ ڈیویلپمنٹ انٹرینشن ڈیزائن کی جاتی ہیں اسی طرح سے اپنی سیلف اویرنیس ہوتی ہے کہ کسی کو پتا چلتا ہے کہ اچھا میرے اندر کون سی ڈیپیشنسی ہیں اور یہ وہ پرفارمنس پھر ایک چانس ملتا ہے کہ وہ خود کو امپروو کر پائیں گریٹر لیولز آف اموشنل انٹیلیجنس اب اس میں اوگیسلی ان کو سمجھ آتی ہے ان کی ایک ایبیلیٹی آتی ہے تو انڈرسٹین دیئر ایموشن اور ایس پر دی ریکوائرمنٹ آف اینی سیٹویشن وہ اپنی جو ایموشن ان کو منج کر سکتے ہیں تو گروہ دی اس کیپیبیلیٹی اس مینجر نید اونیش انفرمیشن اون لیڈرش کیپیبیلیٹی جو ایموشن وائیل تو ایموشن سیل اوگرنیس وائیلیٹی گروہ اور ایموشن جیسے میں پہلی کہا کہ انس دی کولیگز آر ایبل دی ایموشن ایموشن دی مینجر تو اس کی پیش پہ مینجر پیش 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 اگر جو ہائر اتھارٹیز اگر جو مینجم دی پرگرم نہیں بھی پلان کرتی ہے تو میرے اندر دی دی مینجم پیش 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 مینجم دی پیش پیش جو کہ اس کلڈ افیشنسی کو اوورکم کر سکتا ہو تو اوورال وہ اپنی گروہ اور افیکتبنیس کی اوپر فوکس کر سکتا ہے ڈیو ٹو فیئر فیڈبیک 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 جیسے سٹورنٹ لائف میں آپ کو پتا ہے جب تک آپ کے قویزز اسائنمنٹس کے گریڈز نہ لگے ہوں پیپر کے گریڈز نہ لگے ہوں اور آپ کو پھر پتا کیسے چلے گا کیا آپ نے فائنل میں کیسے پر فارم کرنا ہے یا میڈ کے بعد جو اسائنمنٹس کوئی زیادن میں کیسے پر فارم کرنا ہے آپ نے آپ کو امپروو آپ نہیں کر سکتے ہیں پلس یہ کہ جب آپ کو پیپر کے حوالے سے پیپر ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اس میں آپ کے ساتھ آپ سے ایکسپیٹیشن کیا تھی کس قویسٹن میں کس ٹرائب کا آنسر واز ریکوائیڈ اور آپ نے جو لکھا اس میں اور جو ایکسپیٹیڈ آنسر تھا تو اس تب تک آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ نے پہلے سے بہتر آنسر کس طرح سے کرنا ہے یا کسی بھی قویسٹن کو کس طرح سے ریسپونڈ کرنا ہے سیمیز دی کیس وید مینیجرز کہ ان کو جب جب ساتھ ساتھ ان کی پر فارمنس کے حوالے سے فیڈبیک پروائیڈ نہیں کیا جا رہا ہوگا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو پہلے سے امپروو کر پانے آپ کیس طرح سے آپ کیس طرح سے جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے فیڈبیک انٹرونشن کہ آپ کس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں آپ نے پرفارمنس منیجمنٹ پڑا ہوگا اس میں آپ نے دکھا ہوگا کہ کس کس طرح سے کون سے ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں جن کے اپنی 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 پرفارمنس کو جو ہے وہ اسیس کر رہی ہوتی ہے ریزن کیا ہوتی ہے کہ کولیگ سے بھی ڈیٹا لیا جا رہا ہوتا ہے یا جو فیڈبیک ہے وہ لیا جا رہا ہوتا ہے جو منیجرز ہیں ان سے بھی فیڈبیک لیا جا رہا ہوتا ہے جس ٹیم میں وہ کام کرتے ہیں ٹھری سکسٹی ڈگری اور کوئی چار پانچ چھے انٹرونشنز ہیں جن کے درہو فیڈبیک لیا جا رہا ہوتا ہے اس میں آبیس ہی جو کومن ایلیمنٹس یا انفرمیشن ہر ایک میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے ملے گی وہ ایکیوریٹ فیڈبیک کنسیڈر کیا جا سکتا ہے جس کی بیس پہ پھر سامن پلان کہ اس کی کون سے والی سکل ڈیفیکشنسی ہے اور کس طرح کا منیجمنٹ پروگرام منیجمنٹ ڈیویلیپنٹ پروگرام اپنے اس مینجر کے لیے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے فیڈبیک انٹرونشنس ڈو ایمروڈ پرفورمنس اون ایوریج بٹن مور دن اتھرڈ آف کسیز پرفورمنس ڈیوز بائی فیڈبیک اب فیڈبیک انٹرونشن سو ہیں ان سے فیڈبیک اوبیسلی جب مل رہا ہوتا ہے تو سائیڈ بائی سائیڈ پرسن جو بھی ہے جس کی پرفورمنس کا فیڈبیک لیا جا رہا ہے اس کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ ٹھیک ہے میرے بارے میں کیا میسیج جا رہا ہے یا میری پرفورمنس جو میرے طور پہ تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن ارگنائزیشن یا مینجر یا میرے کولیگ اس کو کس طریقے سے انٹرفرٹ کرتے ہیں اس کو جاننے کا محکم لے گا اور اس کی بیس پہ سامنون کین ایمپروو فیس پرفورمنس اور جو بھی اس کو لگتا ہے کہ اوبجیکشنیبل بیہیویرز ہیں اندی فارم آف اورگنائزیشنل بیہیویرز یا وہ ٹیم میں جس طرح سے بیہیو کر رہا ہے کولیگ کے ساتھ ایسا بیہیو کر رہا ہے یا جو اس کی اس کا آؤپوٹ اس کی پروڈکٹیوٹی اس کی پرفورمنس ہے یہ بھی بیہیویرز ہی آتے ہیں جو اس کے بارے بیہیویرز ہیں ان کے بارے میں رپورٹنگ کیا آ رہی ہے اور اس کو میں نے کیسے منز کرنا ہے کیسے امپروو کرنا ہے تو اس کے لیے فیڈبیک انٹرمنشن ایک پوزیٹیو رول پلے کرتی ہیں لیکن سمٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کی فیڈبیک کی بجا سی پرفورمنس انکریز کرنے کی بجائے ریڈیوز ہو جائے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اس کو آگے پڑھیں گے اچھا ایڈوکیشنل فیڈبیک کی بات کر لیتے ہیں انفرمیشن پروائیڈڈ بائی این ایجنٹ لائک ٹیچر پیئر بک پیرنٹ سیلس ایکسپیرینس اب یہ سارے جو ایلیمنٹس ہیں یہ بتا سکتے ہیں یا جو بھی ایک لرنر کے بارے میں انفرمیشن یہ پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس انفرمیشن کو ہم فیڈ بیک کا لیبل لیتے ہیں کہ ہاو سموند اس پر فارمنگ ہیس پراسک یا کسی کی پر فارمنس کے حوالے سے آپ کا کیا اوپینین ہے اس کو اس انفرمیشن کو فیڈ بیک کا لیبل دیا جاتا ہے ایٹ اکرس ٹیپیکلی آفٹر انسٹرکشن ڈیٹ سیکس تو پروائیڈ نالیج آنڈ سکیل اور ٹوڈ دیویلپ پرٹیکللر ایٹیوڈ اب کس کوئی بھی انڈیویجوال ہے جیسے مینجمنٹ دیویلپمنٹ پروگرامز میں ہم اپنے مینجر کی سکلڈ افیشنسی سے ریلیٹیڈ ڈیویلپمنٹ پروگرامز جو ہیں وہ پلان کر رہے تھے اور ان کو پھر ایجیکیوٹ کر رہے ہوتے تھے تو ازیوم یہ کیا جاتا تھا کہ اب یہ ایک نئی طرح کی سکل ان کو سکھائی جا رہی ہے یا پہلے سے وہ اپنے ٹاسک کو کس طریقے سے بہتر طور پر پر فارم کر سکتے ہیں اور بیسلی ان کو سیٹ اپ انسٹرکشن پروائیڈ کیا جاتا ہے ان کو کوئی مٹیریل پروائیڈ کیا جاتا ہے کوئی سینئر آتا ہے جو کہ ایکسپیرینس اور ہائیلی آجوکیٹڈ پرسن آتا ہے جو کہ ٹرینر ہوتا ہے اس سکل کے ریلیمنٹ فیلڈ کا جو ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کو پلوایا جاتا ہے وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے وہ اپنا نالج مینجر کے ساتھ شیئر کرتا ہے اب مینجر یہ چیزیں لرن کرتے ہیں اور اسی لرننگ کی بیس پہ فیڈبیک لیا جا رہا ہوتا ہے اور جب ایسی انسٹرکشن کوئی بھی نالج یا ٹرانسپر آف لرننگ کسی بھی طرح کی ہو رہی ہوتی ہے اسی کو بیسکلی ایڈوکیٹڈ فیڈبیک کا لیبل دیا جاتا ہے انڈیا ایڈوکیٹڈ انوارمنٹ فیڈبیک انٹرونچنز اور آل ایوینٹس انکلوڈنگ انٹرونچنز آف ایدھر انٹرپرسن، وربل اور انڈرٹن فارمیٹ دیکھ پروائیڈ فیڈبیک ٹوڈی لرنر اب اس میں جو بھی چیزیں آ رہی ہیں جتنی بھی طرح کی انٹرونچنز آ رہی ہیں وہ ساری وہ ہیں جو کہ وربلی یا ریٹن فارمیٹ میں لرنر کے بارے میں فیڈبیک پروائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو ایڈوکیشنل فیڈبیک کہا دائے گا فیڈبیک انٹرونچنز میں بھی فارمیٹیو اور سمیٹیو فارمیٹیو اور سمیٹیو یہ دو طرح کی ہو سکتے ہیں کیسے کہ یہ لیکچر بیس ہو سکتے ہیں جس طرح سے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ لیکچر سنتے ہیں اور اس کے بعد ان کی اسیسمنٹ کی جاتی یا جو بھی ان کی اسیسمنٹ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کے ریلیٹڈ ان کو فیڈبیک پروائیڈ کیا جاتا ہے ان دی فارم آف گریڈز اور اس پہ جو بھی ڈسکرشن ہوتی ہے وہ ساری ان کے فیڈبیک کا حصہ بنے گی ڈسکرشن ہوتی ہے ڈسکرشن ہوتی ہے